نمبر دو سب گناہوں سے بچے یہ قرآن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے وَظَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو لیکن علمی دین کے بعد دوسرا درجہ کس طور دیا گناہوں کو چھوڑ دی اس نے کہا اگر بندہ گناہ نہیں چھوڑتا تو پھر توفیق بھی نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی اگر بندہ گناہ چھوڑ کر فرائض واجبات شروع کرے گا اللہ سنتوں کی توفیق دے گا نوافل کی توفیق دے گا مستحبات کی توفیق دے گا لیکن اگر انسان تحجد گزار ہے لیکن گناہوں نہیں ہیں کوئی نہیں چھوڑتا تو خطرہ ہے پہلے تحجد چھوڑ جائے پھر نوافل چھوڑ جائے پھر سنت چھوڑ جائے پھر خدا نخواست ہے خطرہ ہے کہیں فرائض نہ چھوڑ جائے اس لئے سب گناہوں کو سوڑنا نمبر تین اگر گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرے بندہ بشر ہے پوری کچھ تو یہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے لیکن بندہ بشر ہے کہیں فصل جاتا ہے تو فوراں کیا کرے فوراں توبہ کرے وہ حدیث میں بار بار سناتا ہوں کہ پہلے نمبر کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رات کا گناہ گار توبہ کرنے کے لئے دن کا انتظار اور دن کا گناہ گار توبہ کرنے کے لئے رات کا انتظار نہ کرے تو کیا فرمایا اگر خدا نخواست ہے گناہ ہو جائے تو فوراں کیا کرے توبہ کرے توبہ کرتے ہیں فقط پکا ارادہ ہو کہ اب انشاءاللہ گناہ نہیں کروں شیطان کبھی کبھی بہک آتا ہے کہ بھئی اب تک تو تمہیں دسیوں بار کسی ایک گناہ سے توبہ کی ہر بار ٹوٹتی ہے تو کیا فائدہ توبہ سے یہ شیطان کا ہر بار آدمی توبہ کرتے وقت پکا ارادہ کرے میں گناہ نہیں کروں گا خدا نخواست ہے پھر گناہ ہو گیا وہ جو توبہ کی تھی اس کی پیشنے گناہ ماف ہو گئے ہیں اب دوبارہ توبہ کر لیں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ بندہ کہیں جا رہا ہے اور راستہ ایسا ہے جہاں فسنے کا کیا رہتا ہے تھترہ انسان سمر کر چلتا ہے لیکن سمر کر چلنے کے وہ اچانک پیر فسل گیا گر گیا تو کیا کرے گا فوراں اٹھ کھڑا ہوگا جو کیچڑ وغیرہ لگا ہو اس کو ساپ کرے گا اور سمر کر چلے گا اور چلا پھر گر گیا پھر کیا کرے گا پھر اٹھے گا دس کیوں بار گرہ دس کیوں بار اٹھے گا اگر وہ گرتا پرتا لیکن سا سا اٹھتا رہا اور چلتا رہا تو منجل پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اگر وہ بار بار نہ گرتا تو جلدی منجل تک پہنچ جاتا لیکن بیچ میں دسیوں بار گر گیا ہر بار گرتنے میں اور اٹھنے میں دو چار میرے لگ گئے تو ایک آدھ گنتہ دیر سے پہنچے گا لیکن منجل پر پہنچ جائے گا لیکن اگر اس نے دو چار پانچ بار گرنے کے بعد ہمت ہاری اور چلنا ہی چھوڑ دیا تو منجل تک پہنچ جائے گا نہیں پہنچے تو عیشی یہ جو دنیا ہے اس میں فصلنے کے بہت خطرات ہیں خاص کر آج گل کے ماحول میں انسان کہیں بھی فصل سکتا ہے اللہ فصلنے سے بچائے اس لئے سمل کر قدم رکھنا ہے اور عیشی ساتھیوں کے ساتھ چلنے کی عادل بنانا ہے جو امور فصلتے نہیں اور خدا نہ خواستہ چلتے چلتے کہیں ہفتے میں دس دن میں مہنے میں پھر فصل گیا فوراں سمل جائے پھر توبہ کر کے جو گندگی گناہوں کی لگ گئی ہے اس کو دور کرے پھر آگے بنے تو جو بندہ استقامت کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے بیٹ میں فصل گیا فوراں توبہ کی فوراں توبہ کی تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ منجل تک پہنچ جائے گا لیکن جس نے حمد ہاری دو چار بار گرا اور شیطان نے پٹی پڑا دی اور دسیوں بار تم نے اسی ایک گناہ سے توبہ کی اب کیا توبہ کروگے یہ شیطان کا وسوسہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کیا ہے خلا ہوا ہاں جب بندہ توبہ کرے اس پک کا ارادہ ہو میں انشاءاللہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا پھر حمد کرے گناہ سے بچنے کا پورا احتمام کرے کوشش کرے اچھے ساتھ کیوں سے اٹھنا بیٹنا رکھے اچھے لوگوں کی سے رابطہ رکھے لیکن پھر بھی خطرہ ہے گر گیا ہوراں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پکی سچے توبہ اتا کرے ہے